بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہوبیوالرگوڑ اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ میں نے کافی پوسٹ شیئر کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکن شاید لوگوں کو یاد نہیں آرہا یا سمجھ نہیں آرہا تو میں یہاں ضروری سمجھتی ہوں کہ اب میں اس پر ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جو کہ سویٹی جی ویلاغر لاہوری کے ویورز ہیں اور جو لاز ڈیز کچھ مسئلے چلے تھے سویٹی جی اور دیوانی کا کچن دونوں کو لے کر تو اس مسئلے پر ڈیویجن ہو گیا تھا لوگوں کا کچھ لوگ سویٹی جی کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیوانی کا کچن کے ساتھ تھے اور یہاں پر الزام کا اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کا جو سلسلہ ہے لوگوں کی طرف سے وہ جاری تھا دونوں کی ویڈیوز میں آ کر کمنٹس کی صورت میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیوانی کا کچن جو ہیں ان کی بحاف پر سویٹی جی کو ٹرول بھی کر رہے تھے تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے پاس ایک چینل آیا جس کا نام ایکسپوزڈ ویڈ کر کے تھا اور پھر اس نے اپنا نام ایس کچھ آرہ کر کے رکھ لیا تو انہوں نے بھی سویٹی جی کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے مجھے اب تک ان کا ایک ایکسنٹ اور سٹائل یاد ہے بڑا دبنگ طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی پھر ان کے لیے بھی ایک ویڈیو بنی اور وہ جو ہیں ایک مافک لیڈی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی تو انہی خاتون نے جن کی میں بات کر رہی ہوں دیوانی کا کچن کی سپورٹ میں جو ہے وہ سویٹی جی کے لیے ویڈیو بنائی تھی تو اب میں نے دیکھا کہ جو دیوانی کا کچن ہیں انہوں نے جو اب یہ خاتون ایک نئے ڈرامے کے ساتھ آئی ہیں ماسک لیڈی اور اس ڈرامے کو جو کہ ان کے پرانے دیکھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں پہچان چکے ہیں تو دیوانی کا کچن نے اپنی کمیونٹی پر ان کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے تو مجھے نا کچھ کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے جو دیوانی کا کچن ہے تو یہ کیسے لاعلم ہوں گی ان لیڈی کے بارے میں کہ یہ جو ماسک لگا کے آتی ہیں اور ایک ہزبینڈ سیکنڈ وائف اسٹوری کے ساتھ اب نیا چینل لے کر آئی ہیں کچھ ایک مند پہلے اور ان کا چینل ما شاء اللہ مونو بھی ہو گیا کیونکہ ہزبینڈ کی جو سیکنڈ وائف ہے نا وہ چیزی ایسی لک ہے ایسی لک ہے یہاں پر یوٹیوب پر کچھ لیڈیز کے لیے جو اسے یوز کر کے ڈالرز کمانے کے چکر میں ہیں تو خیر یہاں پر جو مجھے لگتا ہے نا تو یہ دیوانی کا کچن کی سپورٹ میں آئی تھیں تو اب انہیں اگر دیوانی کا کچن دیکھ رہی ہیں اور سپورٹ کر رہی ہیں تو is it possible کہ دیوانی کا کچن جو ہیں وہ aware نہ ہو کہ یہ خاتون کون تھی تھوڑا سا سوچئے گا ضرور اور بتائیے گا اور ایک اور بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ماسک لیڈی ہیں نا انہوں نے جو میرے کمنٹس ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں اس کو help for review پر لگا دیا ہے اور میں کر بھی نہیں رہی for sure ان کے ویڈیوز پر کمنٹ ہاں ان کا چینل میرے سامنے آرہا ہے ان کی ویڈیوز open ہو رہی ہیں شاید انہیں views چاہیے otherwise یہ block کر دیتی تو خیر anyways یہ ساری situation ہے ان محترمہ کی جو میں نے آپ کے ساتھ بہت مختصرا شیئر کی ہے اور سب سے جو point to be noted واری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دیوانی محترمہ ہیں وہ لازمان اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ جو ماسک لیڈی ہیں ان کی جو اسٹوری ہے وہ اسٹوری نہیں بلکہ اسٹورہ ہے اور اس میں سب کچھ گڑبر ہے اور اس گڑبر سے وہ بہخوبی واقف ہیں تو دیکھتے رہیے کس طرح کے لوگ ہیں باتیں کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں دکھتے کیا ہیں دکھاتے کیا ہیں خوش رہیے تو ہم یاد رکھئے اللہ حافظ